اور دلی کے بعد اب بات جھارکھن کے سی ایم ہیمن سورین کی بڑی مشکلوں کی آج ہیمن سورین کے کئی قریبیوں کے ٹھکانوں پر شاپے ماری ہوئی ایڈی نے ریت خنن گھوٹالے میں آج سی ایم ہیمن سورین کے میڈیا سلاکار ایک ڈی ایم اور ایک ڈی ایس پی کے ٹھکانوں پر شاپے مارے ایک طرف قریبیوں پر ایڈی کی شاپے ماری ہو رہی ہے تو دوسری طرف خود ہیمن سورین عوید خنن اور مانی لانڈرنگ کے معاملے میں پھستے دکھائی دے رہے ہیں جس کے قارن ان کی گرفتاری کے آشنکہ بھی بڑھ گئی ہے ایڈی ہمن سورین کو اس معاملے میں سات بار نوٹس بھیج چکی ہے لیکن وہ ایک بار بھی ایڈی کے سامنے پیش نہیں ہوئے جس کے قارن اب ان کی گرفتاری قریب قریب تیع مانی جا رہی ہے اس بھی جھارکھن میں بی جی پی اس بات کے قیاس لگا رہی ہے کہ ہمن سورین سی ایم پت سے اسطیفہ دے سکتے ہیں اور ان کی پتنی کلپنا سورین سی ایم بن سکتی ہیں لیکن جھارکھن مکتی موچہ کے ویدھائک دل کی بیٹھک کے بعد پارٹی نے یہ صاف کیا کہ ہمن سورین سی ایم بنے رہیں گے اسطیفہ نہیں دیں گے سیچویشن جی کو ابھی پیدا ہوئی ہے تو ایک پرکار سے جس ڈھنگ سے سرفراج احمد ویدھان سبا کی صدستہ سے تیاک پتر دینا اور چرچہ جو رو پر ہے کہ ہمن سورین جی کو سمجھ میں آبا چکا ہے کہ لگتا ہے کہ وہ ہوتوار کے وہ قریب پہنچ چکے ہیں اس لئے بیہار میں جیس پرکار سے لالو جادہ نے بیور جیل جانے کے پہلے اپنے پتنی کو بنا دیا تھا تو ایسے ان کے لئے جگہ کھوج رہے ہیں بنانے کا کل ملا کر یہ نیا سال دیش کے دو راجیوں کے سی ایم کے لئے نئی چنوٹی لے کر آیا ہے دونوں سی ایم جانچ اجنسی اور غرفتاری کے چکر ویو میں پھنس گئے ہیں